اسلام علیکم اسے کفیل قاسم اور آج ہمارا جو ٹاپک اپ ڈسکیشن ہوگا وہ یہ ہے کہ پاورٹی اینیویر is a threat to prosperity ایوریویر مطلب دنیا میں اگر کہیں بھی بھی غربت ہوگی تو وہ جس جگہ کے اوپر بھی پاورٹی ہے خوشحالی ہے وہ threat ہوتی ہے اب اگر اس ٹاپک کو اگر ہم فرٹر ایکسپلور کریں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاورٹی کے کون کون سے انڈائیسز ہیں مطلب کون کون سے انڈیکیٹر ہیں جس کی بنا پر ہم کسی بھی state کو کسی بھی society کو یا کسی بھی گاؤں کو کسی town کو کسی region کو ہم developed underdeveloped یا developing consider کرتے ہیں مطلب ہم نے کیوں یہ classification بنائی گی ہے ہم کن انکی انڈیکیٹرز کی بنیاد کے اوپر ہم کسی بھی society ہے اس کو پور بنا دیں گے یا اس کو develop یا rich society consider کیا جائے گا اس کے بعد ہم prosperity کی definition کو اگر انڈائیسز کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے انڈیکیٹر ہوتے ہیں جن کی بنا پر ہم کسی بھی state کو کسی بھی society کو کسی بھی گاؤں کو کسی بھی region کو ہم کن بنیاد کن انڈیکیٹرز کی بنیاد کے اوپر ہم rich developing underdeveloping یا اس طرح کی کوئی بھی classification جو ہم اپنے set کی رہی ہے ہم کیوں کہتے ہیں ہم کو ایسا فردر اگر ہم explore کریں تو مارٹل لوتر کینگ نے یہ اپنی ایک speech کے اندر کی statement بولی تھی کہ poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere دنیا میں کہیں بھی غربت ہو تو وہ خوشحالی کو threat ہوگی خوشحالی کے لیے وہ خطر ہے اب اس کے اوپر فردر بات اگر ہم کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اگر ایک گاؤں ہیں اس کے اندر دس محلے ہیں نو بلکل stabilised ہیں اور ان کی economy کافی حد تک ٹھیک ہے اگر ایک محلہ بھی وہاں پر غریب ہوتا ہے تو وہ جو نو محلے ہوتے ہیں ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی life ان کی property ان کا جتنا بھی social status ہوتا ہے وہ ایک محلے کی وجہ سے کافی حد تک disturbed رہتا ہے اگر اس گاؤں میں اس area کے اندر کوئی بھی criminal activity ہوتی ہے وہ ان کے اوپر blame کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو poverty ہے وہ mother of all the diseases consider کی جاتی ہے mother of all the ills consider کی جاتی ہے اب اگر ہم poverty کے threats کو دیکھنا شروع کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس دنیا کے climatic threat کے بعد immigration کا threat ہو اور population explosion کا threat ہو demographic changes کا threat ہو refugees کا threat ہو اور economic burden بن جانا جناب کسی بھی state پہ society پہ یہ والا threat ہو یہ سارے کے سارے directly poverty کے ساتھ linked ہیں اب جو after 9-11 جو صورتحال چلنا شروع ہو گی terrorism کی اس کے اندر poverty نے بھی اپنا رول بڑا قلیدی کردار ادا گیا ہے اب کس طرح کہ poverty نے کچھ ایسے foot soldiers produce کر دیئے جن کو manipulate کرنا جن کو brain watch کرنا کافی حد تا کسان تھا تو جو fanatic organization ہیں جن کی جو ideology ہے وہ کافی حد تاکہ extreme ہیں extreme پہ ہیں extremist groups ہیں انہوں نے ان foot soldier کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے innocent to civilian کی جانے لینا شروع کر دی تاکہ وہ اپنے جو western interests ہیں ان کو منواع سکیں ان کو حاصل کر سکیں سو poverty بہت سارے ills produce کرتی ہے جن کے اندر سے میں نے آپ کچھ بتا دی ہیں اب اگر ہم اس کے اوپر اور بات کریں تو آپ کو دنیا کا جو development کا جو mechanism ہے وہ ایک بڑا poverty کے ساتھ linked نظر آتا ہے مطلب ہم education کو کیوں as a tool استعمال کرتے ہیں کہ وہ poverty کو reduce کرنا شروع کر دے گی کیوں چائنہ ابور کا trillions of dollars کا project بناتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کے neighboring countries ہیں اس کی جو economic situation ہے وہ کافی حد تک better ہونی چاہیے اور وہاں پہ poverty کے level down جانا چاہیے even چائنہ کے پاس بھی ابھی more than 50 million تک جو انا وہ population ایسی ہے جو جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ poverty کے below the poverty line ہے اب چائنہ کیوں چاہتا ہے کہ وہ اپنے region کے اندر جتنے بھی اس کی states ہیں وہ کافی economically status ان کا stabilized رہے کیوں اتنے trillion dollars کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے لگانا ان کی employment generate کروانا ان کے اندر technology کو transfer کرنا ان کا infrastructure develop کروانا ان کی جو economic ills ہیں ان کو reduce کروانے کی کوشش کرنا یہ کیوں ہم ایسا کیا جاتا ہے مطلب دنیا کی developed states کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر اس قسم کی investment کیوں کرتے ہیں secondly پھر multinational companies کا concept آپ نے سنا ہوگا کہ multinational companies ہوتی جو پوری دنیا کے اندر چاہیے جیسے ہمارے پاس ٹی سی ایس ہے یہ shell کے petrol bumps ہیں یہ multinational companies میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ کیوں کسی دوسرے کے ملک کے اندر جا کر اپنے business invest establish کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو employment generate کرتے ہیں تو یہ ایسا اتنے مطلب اتنی زیادہ کون سی ضرورت پڑی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہر developed state یا developing state یا under developed state کہ جتنی بھی ruling class ہوتی ہے وہ ہمیشہ reach ہوتی ہے اس کا تعلق پر middle class سے یا پھر rich elite class سے اس کا تعلق ہوتا ہے اگر ہم یہ نوٹ کریں کہ کیوں elite class سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ poverty کو reduce کرنے کی باتیں کیوں کرتے ہیں مطلب ان کو تو چاہیے کہ وہ poor لوگوں کو under consideration رکھیں ہی نہ اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ان کی demands ہیں vested interests ہیں یا خواہشات ہیں ان کو پورا کریں why they are actually ponding over the situation of the poor مثلا بھوٹو صاحب ان کا وہ تو خاندانی طور پر امید تھے تو انہوں نے کیوں اتنا نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان کیوں ہو چاہتے تھے کہ گریب لوگوں کی بھلائی کا کام ہو سکے اگر آپ پھر Islamic perspective کو analyze کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ زکاة کا concept direct link جو poverty اور جو پور کلاس ہے اس کو compensate کیا جائے poverty کو reduce کیا جائے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ اگر زکاة کا نظام تیس سال تک رائج رہے تو اس معاشرے کے اندر اس society کے اندر جس جگہ کے اوپر زکاة کا نظام چلتا رہتا ہے وہاں پہ poverty ختم ہو جاتی ہے پور لوگ ہی ختم ہو جاتے ہیں تو مطلب زکاة کا directly linked poverty reduction کے ساتھ ہے تو پھر کیوں بنایا گیا اس کا مطلب صرف یہی ہے کیونکہ جو poverty ہے جس علاقے کے اندر بھی ہوگی وہ penetrate کرے گی اور وہ دوسری جگہ کے اندر اپنی جڑوں کو گارڈنا شروع کرے گی جس جگہ کے اوپر بھی prosperity ہوگی اس کے تمام indicators کو down کرنا شروع کرے گی criminals کی موجودگی کے اندر کسی بھی ایک prosperous state کا develop ہونا prosperous individuals کا develop ہونا prosperous خاندان کا develop ہونا prosperous region کا develop ہونا یہ نممکن بات ہے مطلب ہم ایفریقہ کو ایک backward area سمجھا جاتا ہے as compared to the western and asian countries اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے کافی جو زیادہ تر ممالک ہیں وہ poverty کا شکار ہیں ان کے پاس economic stability نہیں ہے ان کے social indicators بہت زیادہ down ہیں پھر poverty کا social indicators سے یاد آگے کہ social indicators کے ساتھ بڑا directly link ہے جتنی زیادہ poverty ہوگی اتنے زیادہ social indicators down جائیں گے مطلب ہیلتھ کا نظام کافی برا ہوگا education کا system بہت برا ہوگا woman empowerment کسی صورت میں نہیں ہو سکتی جو elite class اپیٹری اکل سسٹم میں وہ راج کرے گا rule کرے گا سو اس سارے situation کی موجودکی میں اس سارے سناریو کی موجودکی ہوتے ہوئے کسی بھی صورت کے اندر prosperity کہیں بھی exist نہیں کر سکتی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ورڈ بینک ہے ایم ایف ہے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک ہے یہ انٹرناشنل بینکس بنایا جاتے ہیں یہ لوگوں کو aid پروائیڈ کرتے ہیں loan دیتے ہیں تاکہ جو developing یا under developed countries ہیں وہ اپنے اکنومک جو ان کے پاس crisis ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں یا ان کے بارے میں کوئی policies بنانے میں ان کو assist کرتے ہیں اگر ہم سوچیں تو ان کا کیا دماغ قراب ہے کہ وہ پیسے بھی دیں اکنومک policies بنانے میں بھی help کریں اور پھر ان کو economically stabilize کرنے کی کوشش کریں because they know that one of the most dangerous and the grave threat to the world this time is immigration and refugees جو poor poverty ridden countries ہیں وہ refugees produce کرتی ہیں جو کہ پھر دوسرے ملکوں کے اندر جاتے ہیں اور ultimately ان کے culture کو ان کی economy کو ان کے political system کو وہ شکار بناتے ہیں مطلب وہ developed states ہیں وہ اس سارے معاملات کو اپنے لئے threat consider کرتی ہے hopefully آپ کو poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere کی کافی حد تک سمجھ آگئے ہی ہوگی thank you so much اللہ حافظ ہاں موسیقی